جو بھارت اور شری لنکا کے بیجے دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلا گیا اسی رومانچک مقابلی کی ہائلیٹ کے بارے میں تو آپ سب اس میچ کی ہائلیٹ کو جاننے کے لیے بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو یہاں پر ہم آپ کو کرکٹ جگہ سے جوڑی جوکاوی کچھ بڑی بڑی خبریں نکل کر آ رہیے ان کے بارے میں بتائیں گے جیسے کی جو دوسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ آج جب میدان پر بلے باجی کر رہے ہیں تیرہویندر جڑے جاتو اس دوران ان کو آؤٹ کرنے کے لیے شری لنکای ٹیم کے گیندواج نے کی ایک ایسی حرکت کی دیکھنے کے بعد بھڑک گئی پوری دنیا دیکھ کر ویڈیو آپ کو بھی آئے گا تو دوستو یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے اور وہیں جو تیسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ آج میدان پر روحیت شرمہ نے شری لنکای ٹیم کے کپتان داسون سناکا کے ساتھ کیا کچھ ایسا مجھا کہ دیکھ کر چھوڑ جائے گی آپ کی بھی حسی دیکھ کر ویڈیو آپ بھی آجوروں سے حس ہوگے تو دوستو اس بڑی خبر کے بارے میں بھی جانیں گے تو آپ سبھی ان تینوں ہی خبروں کو جاننے کے لیے بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو اگر آپ بھی بھارت اور شری لنکا کے بیچے رومانچک ٹی ٹونٹی مقابلہ دیکھنے کے بعد خوش ہو تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجے گا اور دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ہم نے رکھا ہے بس ماتر پانسو لائکس کا تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجے گا اور اگر آپ بھی ہمارے چینل آر اس نیوز پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو بھی جرور دوائیے گا جسے کہ آپ کو کرکیٹ سے جوڑی تمام چانکاریاں اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو چلی اب آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ سبی کو بتائیں بھارت اور شری لنکا کے بیچ تین ویچوں کی ٹی ٹونٹی شرنگلا کھیلی جا رہی ہے اور اس تین ویچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا مقابلہ بھارت نے اپنے نام کر لیا تھا اور دوسرے مقابلے بھارتیا ٹیم نے دمدار پردشن کر کر اس مقابلے کو بھی اپنے نام کیا جیاں اس مقابلے میں بھارت کے کپتان روہیت شرما نے ٹوز جیتا اور ٹوز جیتنے کے ساتھ ہی انہوں نے پہلے گندواجی کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کا گندواجی کرنے کا فیصلہ ٹیم کے لیے بلکل غلط ثابت ہوتا ہوا تو شروعات میں دکھائی دیا کیونکہ ہاں پر سری لنکا کی ٹیم نے آج کی اس مقابلے میں تابرتوڑ بھارتیا ٹیم کے لیے بڑی چناؤتی تھی تو ہی اگر ہم بات کریں مقابلے کی تو آج کی اس مقابلے میں جب شری لنکای ٹیم کے بھارتیا میدان پر اترے تو شری لنکا کی ٹیم کی طرف سے پاتھوم نیسانکہ اور کامل مشارہ آج ایک بار فیٹ سے بلے بات جی کے لیے اترے جہاں پر پاتھوم نیسانکہ نے آج کی اس میکچ میں 12 گندوں میں 25 رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں کامل مشارہ 4 گندوں میں 8 رن بنا کر آؤٹ ہوئے جیسا کہ آپ سب یہاں پر اسکورکارڈ میں بھی دیکھ سکتے ہو تو وہیں ان دونوں ہی کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر اترے جنیت لیانگی اور چریت آسا لنکا جہاں جنیت نے آج کی اس مقابلے میں 27 گندوں میں یو جویندری جہل نے چٹکایا تو وہیں دونوں ہی کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر آئے دینیس چاندیمل اور داسون سناکہ جہاں دینیس چاندیمل نے آج کی اس مقابلے میں 34 گندوں میں 45 رنوں کی پاری کھیلی اور وہیں داسون سناکہ نے 11 گندوں میں 20 رن بنا ہے اور اسی کے ساتھ آج کی اس مقابلے میں شریلنکا کی ٹیم 186 رن بنا پانے میں کامیاب ہو سکی تو وہیں دوستو پھر جب 187 رنوں کے لقشے کے جواب میں بھارتیٹی میدان پر بلے بات جی کے لئے اتری تو بھارت کی طرف سے بلے بات جی کے لئے روحی شرما اور عشان کشن ایک بار پھر سے جہاں پر ان دونوں ہی بلے باتوں نے آج کی اس مقابلے میں تابر توڑ پردرشن کر کر ہر کسی کا دل جیت لیا دراصل آج روحیت شرما نے 32 گندوں میں 58 رنوں کی بہترین پاری کھیلی اور اپنی سپاری منوں نے چار چوکے اور دو بڑے چھکے لگائے تو وہیں روحی شرما کے علاوہ عشان کشن کا بلہ ایک بار پھر سے چلتا ہوا دکھائی دیا جہاں عشان کشن نے آج کی اس مقابلے میں 22 گندوں میں 42 رن ٹھوک ڈالے اور وہیں دوستو ان دونوں کی پاری بڑیا چل لئی تھی لیکن یہاں پر داسون سناکہ نے روحی شرما کو آؤٹ کر کر اس میچ کا پروک پلٹ دیا جیسا کہ آپ سب یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو تو وہیں دوستو پھر حالاکہ روحی شرما کے آؤٹ ہونے کے بعد اترے شرے شیئر جہاں شرے شیئر اور عشان کشن کے بیچ میں بڑی پاری ہو نہیں پائی اور یہاں عشان کشن 42 رن بنا کر پاویلن لوٹے تو وہیں پھر میدان پر آئے رویندر جڑے جہاں شرے شیئر اور رویندر جڑے جہاں نے آج کی اس مقابلے میں تابر توڑ بلے باجی کر کر ٹیم کو جیت کی طرف بڑھایا اور وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس روحی شیئر نے 32 گندوں میں 35 رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں رویندر جڑے جہاں نے 34 گندوں میں 52 رن بنائے اور اسی کے ساتھ آج بھارتی ٹیم 187 رن بنا پانے میں اس مقابلے میں کامیاب ہو سکی تو ایسے میں دوستویں ہاں پر بھارت کی جیت کا عشرے آج کی اس مقابلے میں رویندر جڑے جہاں اور روئی شرما کو جاتا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ دوستو یہ دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے سے پہلے جو کھیلا گیا یہ بارم اپ میچ کا سکور کارڈ تھا باقی اس بارم اپ میچ سے اب یہ ہم تو انتاجہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی ٹیم کافی زیادہ مجبوط ہم سبھی کو دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں دکھائی دے گی باقی اب آپ کی کیا رائے ہے بھارتی ٹیم کے بارے میں بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو بس میں بھیڑ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف یوکرین اور رشیا آمنے سامنے جہاں پر یوکرین پر روس کے بعد وہاں کے حالات بگڑنے پر بھارت بھی اب کافی زیادہ سکتا چکا ہے حالانکہ دوستو یوکرین اور رشیا کے بیچ ہو رہے بیوات کے بعد اب بھارتے کرکیٹ دکھجوں کا بڑا بیان سامنے نکل کر آئے جہاں پر بھارتے کرکیٹ ٹیم کے دکھجوں نے ایک طرف جہاں رشیا کی سائیڈ لیا تو وہیں دوسری طرف لوگ یوکرین کو بھی سپورٹ کرتے ہوئے نجر آئے ہیں تو آئیے چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ آخر کس نے کیا بڑی بات اس دوران کہی ہے اور کون کس سائیڈ ہے اور کس نے کیا اپیل بھارتی سرکار سے بھی کی ہے تو دوستو یہاں پر آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کس نے کیا کہا شوپڑا کا جہاں پر آخر شوپڑا کہتے ہیں کہ یوکرین اور رشیا دونوں ہی بہترین دیش ہے اور دونوں ہی دیشوں میں میں گھومنے گیا ہوں اور دونوں ہی دیشوں کے کلچر سے باقی پھوم اور دونوں ہی دیشوں کے لوگ کافی اچھے ہیں اور ہم سب ہی چاہیں گے کہ یہ رشیا ان سب چیزوں کو تورنت روکے اور جل سے جلد اپات کالین بیٹھا کروا کر اس مدے کا حل جرور نکالا جائے تو وہیں دوستو بات کرنا کہ بڑھتا ہے اگلے بیان کے بارے میں جو اگلہ بیان نکل کر آتا ہے وہ ہے وسیم جعفر کا جہاں پر وسیم جعفر کہتے ہیں کہ رشیا سے اس چیز کی کلپنا پورے وشبنے نہیں کی ہوگی رشیا نے جو حرکت کی ہے اس کے لیے اس کو جرور ملنا چاہیے یوکرین کے لوگوں کو ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی حل جرور نکالنا چاہیے تو وہیں بات کریں آگے بڑھتا ہے اگلے بیان کے بارے میں جو اگلے بیان نکل کر آتا ہے وہ ہے مہیندر سنگھ دھونی کا جہاں پر مہیندر سنگھ دھونی کہتے ہیں کہ دونوں ہی دیشوں کو امنوں سانتی سے بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور اس مددے پر چرچہ جرور کرنی چاہیے باقی دیشوں کے ساتھ مل کر تو وہیں بات کریں آگے بڑھتا ہے اگلے بیان کے بارے میں جو اگلے بیان نکل کر آتا ہے وہ ایسا چین تیندر کرتا ہے چلیے باقی بڑھتا ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے دیپاکھوڑا کو بھی ٹیم میں شامل ایک بار پھر سے کیا جا سکتا ہے اور ڈیبو انہوں نے پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں کیا تھا تو وہ اہی دیپاکھوڑا کے علاوہ ہرچل پٹل ٹیم کا حصہ ہوں گے بھونیشور کمار کو ٹیم میں جگہ دی جائے گی حالکہ جسپرید بومرہ کا پردرشن پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں تھا نہیں اتنا اچھا جس کے چلتے ان کو وہ ابھی بھی موقع توجہ دیا جائے گا شریلنکا کی ٹیم کو ہارا کر اس سریز کو اپنے نام کرے لیکن اب آپ کی کیا رائے ہے بھارتی ٹیم کے بارے میں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلا ٹی ٹو دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ جیت کر اس سریز کو اپنے نام کر سکے گی شریلنکا کے خلاف یا فیٹ نہیں آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا میں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے کہ اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لئے بلتی رہے تو ملیں گے اگلی ایک اور اسی جانکاری میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت اگر جانکاری اچھی لگتی ہے تو جانکاری کو لائک کیجئے گا اور ساتھ میں رس نیوز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو جرور دوائیے گا تاکہ آپ بھی گرکٹ کی تمام جانکاریوں سے اپ ڈیٹیڈ رہ سکیں